السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں سب خیریت کے ساتھ ہوں گے اور اپنے اپنے گھروں میں خوش شکرم اور آباد ہوں گے اور چلیں جی شروع کرتے ہیں آج کا بلوگ بڑی سی مصروفیت تھی تھوڑی سی والدہ کی گھر میں کچھ کام چل رہا ہے اور آپ کو پتہ ہے جب مالک گھر پہ نہیں ہوتے ہیں تو پھر سیچویشن ہی ڈیفرنٹ ہوتی ہے پھر چھوٹے چھوٹے کام کے لیے آپ کو ہی جانا پڑتا ہے اس لکھے میرے والد اور والدہ کی ڈیت ہو گئی بھی ہے تو اب وہاں کچھ روڈز بن رہے ہیں کچھ ڈیفرنٹ چیزیں ہو رہی ہیں تو اس کے لیے وہ گھر جونس ہے وہ انہوں نے اپنا توڑنا ہے تو اینیوے چھوٹے سے میں آپ کو انشاءاللہ ضرور کلپس دکھاؤں گی اور ابھی آئی تھی آ کے تھوڑا سکھانا چھنک آیا میں نے شاور لیا ہے شاور لینے کے بعد میں نے شاور لیا اس کے بعد پھر کاشپ نے بھی آ کے شاور لے لیا اس لیے کے اس سے پہلے بہت زیادہ سردی لگتی ہے جیب سے نا سسٹم ہوا ہے جب آپ پھر کنہ آنے سے پہلے ہاں یہ اندر جانے کو دل نہیں کرتا اور جیسے آپ شاور لے لیتے ہیں پھر آپ کو سردی نہیں لگتی ہے اور میں واقعی اس کے بعد اتنی ریلیکس ہو گئی ہوں ہاں نا خدیجہ میں بہت ریلیکس ہو گئی ہوں مجھے بلکل تھنڈی لگ رہی ہے اور گھر جونس ہے آج میرے بچوں نے بہت اچھی صفائیہ کی اکیلے کی مجھے بڑی خوش ہو گئی ہے خدیجہ آج کل بڑی بہن بنی ہوئی ہے اس لئے کہ میں ذرا ادھر زیادہ مص روپ ہوں تو آلوالے پراتھے بنا کے دے رہی ہے سالن بنا کے دے رہی ہے روڈیاں بنا کے دے رہی ہے گھر کے کام ہو رہے ہیں ایک ذمہ دار بچے میرے بنے رہے ہیں ماشاء اللہ ماشاء اللہ ذمہ دار تو پہلے بھی تھے لیکن گے کہ جب باہ مجود نہیں ہوتی نا تو بچے زیادہ کانچیز ہو جاتے ہیں چیزوں کے لیے چلی چلی سٹارٹ کرتے ہیں بس ملا کرتے ہیں آج کے بلوگ کا اور پھر آپ کو چھوچوٹی میں کلپس بھی دکھا دوں گی اور ساتھ جو جو ہو رہ کافی ٹائم ہو گیا تھا یہ جو ان سب بردے کا جتنے بھی ڈیکوریشن لگی ہوئی تھی وہ ہم لوگوں نے اتار ہی نہیں چلتے پھرتے بڑی خوبصورت لگتی تھی بچے خوش ہوتے تھے کہ یہ میری بردے ہے یہ میری بردے ہے تو اب میں نے ان کو بولا کہ جو خراب ہو گیا ہے اس کو آپ پھینک دو جو ری یوز ہو سکتا ہے دوبارہ استعمال ہو سکتا ہے اس کو سنبھال لو بچوں نے ان کے کبر وغیرہ بڑے اچھے طریقے سے سنبھال کے رکھے ہوئے تھے تو وہ اب اس کی کر رہی تھی پیکنگ سارا سمان اتار دیا تھا سارے اتار کے انہوں نے جو بھی ان کے ایچ بی ڈی والے ہیں جو بیلونز تھے انہوں نے نیچے رکھ لیے پھر زمین پہ بیٹھ کے یہ لگی ہوئی تھی میں بول بھی رہی تھی بچوں آپ لوگ جو ان سے ٹھیک ہے ان کو رکھ لو جو نہیں ٹھیک ہے ان کو پھینک دو اس لیے کہ نئے نئے سٹائل آتے ہیں نئے نئے ڈیفرنٹ چیزیں آتی ہیں پھر نئے جو چیز ہوگی اس حساب سے اور بھی لے آئیں گے کہتے ہیں ٹھیک ہے مام لیکن جو چیز ٹھیک ہے اس کو ضائع نہیں کرنے چاہیے اچھی بات ہے بچوں کو چیزوں کی قدر بھی ہونی چاہیے اور پیسے کی ویلیوز کا بھی پتا ہونا چاہیے اس لیے کہ یہ چیزیں پیسوں سے ہی آتی ہیں اور پیسے جو ان سے وہ درخت پر تو لگتے نہیں ہیں کوئی حال نہیں تھنڈی فرش کے اوپر تم دونوں بیٹھ کے نہیں فیل ہو رہا یہ دیکھیں جی انہوں نے کیا حال کیا اس صوفے پر بیٹھے ہیں تو ادھر ادھر بیٹھے ہیں تو ادھر ادھر میری چوتی چوتی بیبی ہیں میری چوتی چوتی ہاں پتاہ ہے دیکھیں میری چوتی چوتی چلیں جی آج فائنلی ہو گیا ختم بھی ہے سٹارز بھی اتا رہے ہیں آپ لوگ اور دوبارہ سور ناس ہمیں نظر آنے لگ پڑی ہے کلیر الحمدللہ تو آپ یہ دوبارہ یہاں پہ کب لگتا ہے کیا لگتا ہے کتنی جلدی لگتا ہے یہ آپ کو آنے والی ویڈیوز میں خود ہی پتا چل جائے گا لڑکی ہیں بڑی محنت کر رہی ہیں ان کو میں دو تین روپئیے دے دوں گی اس محنت کے سمجھے بنائی ہے جی میں نے بڑی مزیدار سمجھے دکھاؤں آپ کو میں شکل اس کی بادامو والی سمجھے کیا مزیدار سمجھے لہور میں سموگ اتنی زیادہ ہے جس کی وجہ سے اتنے ایکسیڈنٹ ہو رہے ہیں اتفاق سے میرا فون کھلا ہوا تھا تو یہ جو گاڑی ہے یہ سموگ کی وجہ سے دیکھیں پوری فٹ پات کے اوپر ہی چل گئی اور جا کے کھمبے مٹھا کر کے لگی امبی کی طرف جاتے ہوئے آپ کو پتہ ہے صبح صبح کا ٹائم ہوتا تھا اور اتنی دھوند ہوتی تھی کبھی کچھ نظر آتا تھا کبھی کچھ نہیں نظر آتا تھا احتیاط سے گاڑی چلانی چاہیے یہاں پہ جی میری امی کے گھر کے آگے کچھ گڑر وغیرہ ڈال رہے تھے تو کیا کہتے ہیں انہوں نے سارے گھر کا یہ دیکھیں باہر سے کیا حالت کی ہوئی ہے اور بڑی بری حالت ہوئی ہے آپ یہاں پہ جانا بڑا مشکل ہوئے تھا آج تو پھر تھوڑا سا راستہ تھا تو میں آگے تھی یہ دیکھیں جب گھر بند ہو جاتے ہیں اور گھر والے گھروں پہ نہیں رہتے یہاں دنیا سے چلے جاتے ہیں تو گھروں کی کیا حالت ہو جاتی ہے یہ وہی پرانے محلے ہیں یہ وہی پرانے علاقے ہیں جہاں پہ ہمارے ماں باپ نے ہماری پرورش کی ہمیں بڑا کیا ہماری ہر ضروریات پوری کی اور یہ جو گھر ہوتے ہیں آپ کے بچپن کا اور آپ کے ماں باپ کی بڑی محنت کا ایک ایک اینٹ جونسی ہے وہ آپ کے ماں باپ نے بڑی محنت سے بنائی ہوتی ہے تو دیکھ لیں گورنمنٹیں یہاں پہ روڈ بنانی تھی روڈ بنانے کی وجہ سے انہوں نے آج سے سات سال پہلے اس گھر کی پیمنٹ وغیرہ ہر چیز کر دیوی تھی بس میری والدہ زندہ تھی اور کچھ گورنمنٹس چینج بھی ہو گئی جس کی وجہ سے یہ کام رک گیا اور جو ہوتا ہے اچھا ہوتا ہے جب والدہ میری وفات پا گئی اس کے بعد اب یہ سارا پروسیجر ہوا ہے تو بس میں آج بڑی اداس تھی کہ اس لیے کہ آپ گھر ماں باپ نہیں رہے گھر بھی نہیں رہا تو آپ کیا کر سکتے ہیں زندگی اتنی اتنی شاٹ ہو چکی یہ کہ سمت سے باہر ہے کب کیا کہاں کس طرح ہو جائے آپ اس کی کوئی گارنٹی نہیں دے سکتے ہیں تو یہاں پہ جی میں گھر پہ نہیں تھی مجھے دیکھیں اتنی خوشی بھی بچیوں کو میں اس لیے ان کے اوپر زیادہ زون نہیں ڈالتی ہوں جب بچیوں کے اوپر ذمہ داری ڈالتی ہے تو وہ اپنے آپ ان کی ذمہ داری جو ان سے وہ نبھا لیتی ہیں اور ما شاء اللہ جو ان سے اس کے بہن بھائیں ہیں وہ بھی اس کے بات سنتے ہیں اور سمجھتے ہیں اور جہاں یہ غلط ہو یا وہ غلط ہو تو ایک دوسرے کو یہ سمجھاتے ہیں بجائے کے لڑائی کرنے کے یہ بہن بھائیں کی اندر جو یہ محبت اور یہ باؤنڈنگ ہوتی ہے یہ بڑھونی بڑی ضروری ہے جو بتگی نے اے ٹیستو نہیں آرہا رہے گینی رہے گینی